بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام مہدی علی قازمی ہے میں دعا زہرہ کا فادر ہوں میں نیشنل پوائنٹ کے پلیٹ فارم پر یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج جو عدالت نے جو فیصلہ کیا ہے میں اس پر بہت زیادہ دل برداشتہ ہوں اور یقینی طور پر وہ ایک ون سائڈڈ فیصلہ میں کہوں گا اور میں اسے چیلنج کروں گا میرے پاس تمام ایویڈنسز موجود ہیں کہ میری بچی جو ہے وہ چودہ سال کی ہے میری بچی کا جیسے آپ نے نکانامہ دیکھا ہوگا اس میں اس کی ایج وہ اٹھارہ سال اس نے بولی ہے اور عدالت نے اس کا کوئی ایویڈنس نہیں مانگا کہ وہ اٹھارہ سال کی ہے یا نہیں جبکہ میرے پاس تمام نادرہ کے ایک اوریجنل ڈاکمنٹس پڑے ہوئے ہیں اس کے علاوہ مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ عدالت نے جو لڑکا ہے اس کے کوئی 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 انفرمیشن کلیکٹ کی ہے کہ وہ کون ہے کہاں رہتا ہے میری بچی کی پروٹیکشن کا انہوں نے کوئی آرڈر جاری کیا ہے یا نہیں تو دیفنیٹلی میں اپنی بچی کو انسیف سمجھ رہا ہوں اس جگہ پر اور میں جو ہے آن قریب ہی ایک ریویو پیٹیشن عدالت میں فائل کروں گا اور میں اپنے تمام ڈاکمنٹس جو میرے پاس جو اریجنل ڈاکمنٹس موجود ہیں وہ میں لے کر جاؤں گا سیکنڈلی اس چیز کا جو مجھے آئیڈیا ہوا وہ یہ تھا جیسے آج اس لڑکے نے بھی بولا کہ ان کا ان دونوں کا رابطہ جو تھا وہ ایک گیم تھی پب جی اس کے تھرو ہوا اور اس کے اندر انہوں نے ایک دوسرے سے کانٹیکٹ کیا میں نے تقریباً دو دھائی ایک سال پہلے میں نے اپنی بچی کو تقریباً دو سال پہلے میں نے بچی کو پب جی کھیلتے ہوئے دیکھا اور پھر اس کو میں نے منع کر دیا کہ بیٹا یہ گیم نہیں کھیلنی لیکن وہ اس کے بعد اس نے تھوڑے عرصے بعد کلیش آف کلینز کھیلنی شروع کی اس کے اندر بھی انفارچنیٹلی میسیجنگ سسٹم تھی جو کہ میں فائنڈ آؤٹ نہیں کر سکا اور اس کا نتیجہ آپ سب کے سامنے ہیں جو بھی ہوا وہ جو بھی کانٹیکٹ ان کا رابطہ رہا وہ اسی کے تھرو رہا دوسری چیز جو وہاں پہ عدالت میں یہ کلیم کی گئی کہ بچی یہاں سے خود چل کر گئی ہے تو یہ میرے لیے یہ بات ماننا بہت مشکل ہے کیونکہ میری بچی کبھی آج تک گلی کے کونے بر بھی خود نہیں گئی تھی میں یہی سمجھتا ہوں کہ لڑکا یہاں آیا ایک پرائیویٹ کنوینس میں آیا اور میری بچی کو ساتھ لے کر چلا گیا آہ سیکنڈلی جو ہے کیونکہ اگر وہ کسی دوسرے میڈیم کو یوز کرتے تو وہ کہیں نہ کہیں نہ کہیں تو کوئی انہیں دیکھتا تو ون ہنڈڈ پرسنٹ وہ جو مجھے سمجھ جاتا ہے وہ یہی ہے کہ گاڑی کے اندر آہ اسے لے کر گیا ہے آہ سیکنڈلی میں اپنی بچی کو ایک دفعہ پھر کہوں گا کہ میں ان صرف سمجھتا ہوں اور میں آہ جو ہے وہ چیف جیسٹس آف پاکستان صاحب سے اپیل کروں گا کہ اس کے اوپر ایک ایکشن ہے کیونکہ اگر اس چیز کو اگر تیرہ چودہ سال کی بچی کی شادی کو لیگل قرار دے دیا جائے گا تو یہ کس یہ ایک اگزیمپل سٹ ہو جائے گی بچوں کے لیے اور بچے آہ اسی طرح گھروں سے نکل کر خود سے اپنی مرضی سے شادیوں کرتے رہیں گے جو کہ ایک غلط ایکزیمپل ہے آہ ڈیفنیٹلی سپریم کوٹ آف پاکستان کے چیف جیسٹس صاحب سے میں نے جو اپیل کیا انہیں انہیں اس پر ایکشن لینا چاہیے تاکہ آہ میری اس کیس کے سلسلے میں ہیلپ آؤٹ اور یہ ایک ایک ایکزیمپل سٹ ہو کہ آئندہ بچے ایسا نہ کر سکیں دعا یہ ویڈیو دیکھے گی تو میں اسے ریکویسٹ کروں گا بلکہ میں اسے بہت پیار سے یہ کہوں گا کہ بیٹا جو ہوا غلطی ہو گئی میں نے تو آپ کو پہلے بھی کبھی ڈانٹا نہیں جیسے آپ نے یہ وہاں پہ کلیم کیا کہ میں آپ کو مارتا تھا یا ڈانٹا تھا آپ کیمرے پہ کسی کے انڈر پریشر یہ بول رہی ہو لیکن آپ خود تو یہ جانتی ہو کہ ایسا ایسا نہیں ہے تو میں آپ کو ابھی بھی نہیں کچھ کہوں گا آپ پلیز ایک دفعہ صرف یہ بول دو کہ آپ واپس آجاؤ واپس آنے کا بولو میں آپ کو ہم پوری کوشش کریں گے قانونی طریقے سے ہم آپ کو یہاں پہ لے کر آئیں گے ابھی اس نے یہ بولا تھا کہ وہ کوٹ میریج اس نے کیا لیکن وہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ایک مولوی کے تروں نکاح ہوا ہے اور مولوی نے بھی کل اس نکاح سے ہاتھ کھڑے کر دیئے اس نے کہا کہ میں نے تو یہ نکاح بھی نہیں پڑھایا تو بظاہر وہ ایسا ہی لگ رہا ہے کہ ایک فیک سا پیپر ہے ایج بھی اس کی غلط ہے اس میں اس کا ایڈی گارڈ نمبر بھی نہیں ہے اور جو ہے باقی میں انشاءاللہ تعالی جب اسے ریویو پیٹیشن کریں گے تو اگر عدالت ہمارا ہماری سائٹ سنے گی تو دیفنیٹلی وہ یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ ایک انڈریج کیس تھا اور اس کا فیسٹ شنوائی کے اندر انہوں نے یہ چیز نوٹ نہیں کی کسی بھی ریزن سے شاید انہوں نے بچی کی بات پر بھروسہ کر کے ایسا کیا لیکن انہوں نے یہ اٹلیسٹ اس کا آئیڈی کارڈ تو اسے مانگنا چاہیے تھا کہ اگر وہ ٹھارہ سال کی تھی تو اس کے پاس آئیڈی کارڈ ہونا چاہیے تھا موسیقی